بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ چیزیں کچھ پوری تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا یہ ہماری ویڈیو ہر جمعہ رات والے دن آتی ہے جس میں ہم تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھائی ابھی پاکستان ریال بھیج دینے چاہیے ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں مزید دو تیم روپے کم ہو جائے ریٹ جیسے کہ اکثر بھائی مجھے کمین کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ریال ستا سڑ کے اوپر پین سڑ کے اوپر تیس سڑ کے اوپر آئے گا اگر مثال تو تو ایک بندہ پین سڑ کے اوپر بھول رہا ہے تو ابھی ریٹ چر رہا ہے چوہتر کے چلو تیہتر روپے پلس میں بھول رہے ہیں آپ ساڑھے تیہتر تیہتر چوہتر کے رون میں چر رہا ہے تو اگر پین سڑ کے اوپر آجتا ہے تو بھائی اس میں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ روپے کا آٹھ روپے کی کمی ہو جائے گی اگر بھی کسی بھائی کے پاس دس ہزار ریال پڑا ہوا تو اس کا تو بھائی تقریباً اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کا نقصان ہو جائے گا اگر پین سڑ تک جاتا ہے ہاں اگر ریٹ بڑھ گیا یعنی کہ ایٹی فائٹ تب چلا گیا تو اس کو بھائی میں بولتا ہوں پھر جس کے پاس دس ہزار ریال ہے اس کو میرا خیال ایک لاکھ بیس تیس ہزار کا فائدہ ہو جائے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں بھی ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ریال ریٹ ڈاؤن ہو جائے اور ہمیں نقصان ہو جائے یہ بھی تو بات ذہن میں رکھنی ہے اچھا ایسا نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے ریٹ بڑھ جائے اور فائدہ ہو جائے برحال اس وقت اس وقت کی صورتحال میں آپ کو شورٹ سی بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک تو چیزیں ہائی لیٹ کروں گا انشاءاللہ آپ پردیسی بھائی اس چیز سے اگری کریں گے باغی آپ بھائی مجھے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تمام پردیسی بھائی خاص کا میرے پرانے جو دس سال پلس میں جن کو سعودیہ میں ہو چکے ہیں ان کا ایکسپ اپنی رائے کمنٹ میں اس کی وجہ کیا سن لیں اس کی وجہ یہ بھائی کہ تمام میرے جتنے بھی ویوز آتے ہیں اس ویڈیو کی اوپر الحمدللہ ہزاروں کی ازاد میں آتے ہیں تو بھائی بندے دیکھتے ہیں وہ کمنٹ پڑھتے ہیں پھر اگر کسی بھائی جو آپ نے نیچے کمنٹ کیے ہوں گے بھائی میرے مطابق یہ ہوگا میرے مطابق یہ ہوگا تو بھائی جکھیں بھائی کمنٹ پڑھیں گے دوسرے تو ان کو بھی اس سے فائدہ ملے گا بھائی جو میں نے چیزیں نوٹ کی وہ آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہر جمعیرات کو یہ ویڈیو بناتی ہے اس وقت پاکستان میں آنے والے میرا خیال ہے آج اٹھائیس اونٹیس تو ہوگی تو تقریباً آپ انتظہ کر لیں کہ یہ دو دن کے بعد پٹرول کے متعلق دس روپے تک کی خبریں سامنے آ رکھی ہیں کہ پٹرول نو روپے سے سے لے کر دس روپے تک نو روپے سے لے کر دس روپے تک بڑھ سکتا ہے ہاں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی بڑھ سکتا ہے اس سے زائد لیکن خبریں یہ کردش کر رکھی ہیں ابھی کی آپ اس سے انتظر کر لیں کہ پٹرول ایک ہی دم سے اتنا بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کی بھائی جو صورتحال ہے بس اگر آپ کا کوئی مخلص دوست میں بولتا ہوں مخلص دوست انسان کی اگر کسی کی شادی ہوئی نا تو اس کی بیوی ہے اپنی بیوی سے پوچھ لیجے گا پاکستان ٹیلی فون آپ کا ضرور ہوتا ہوگا روز رابطہ نہیں تو اپنی والدہ یا والد سے پوچھ لیجے گا وہ آپ کو تفصیل بتا دیں گ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے ابھی یہ ویڈیو کسی اور طرف ہی ہمارے چلتی جائے گی میں اس کے اوپر بات کرنے بیٹھ گیا بجلی کے بل گیس کے بل یہ بل وہ بل تو بہرحال یہ ریال ریٹ کے مطلق تو بھائی یہ ہے جی ابھی کی صورتحال کے مہنگائی دھڑا دھڑ بڑے جا رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پٹرول کے مطلق بھی بتا دیا پٹرول کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے ابھی پھر سے یہ آپ کو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے پیسے پاکستان بھی خرچ کرنے ہے اور جب ہم نے چھٹی جانا ہے اس طرح ہم نے بھی پاکستانی لے کر جانے ہے اور پاکستان ہی خرچ کرنے ہے اس میری بات سے وہ بندے بھی سبق لے لیں جو یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ ریال ریٹ آپ ہونے کی دعائیں کیوں کرتے ہیں یا دعائیں کروں یا نہ کروں یا ریال ڈاؤن ہو آپ ہو ہم نے لے کر تو پاکستانی آنے کون سے یہاں سعودیہ میں اڑا دینے ہیں برحال ریال کا ریٹ نہیں بڑھ رہا ہے بات یہ بتانے والا تھا آپ کو کہ پاکستان میں مہنگائ بڑھتی جا رہی ہے لیکن ریال کا ریٹ آپ کو پتا ہے اس وقت ڈالر بھی رکا ہوا ہے اور ریال بھی رکا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تمام پردیسی بھائیوں کو ویڈیو ختم کرتے ہیں یہ جو میں ایک مثال دینے والا ہوں ریال میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جیسے کب ہوتا چکا ہوں میں جمع کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آنے والے دلوں میں آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر تین مرلے پانچ مرلے کا پلاٹ بھی اپنے پاکستان میں لیا ہونا ہے ہو سکتا ہے میرے نزیدی ہو سکتا ہے وہ آپ کو پلاٹ اتنا پرافٹ نہ دے جتنا آنے والے دنوں میں یہ ریال آپ کو پرافٹ دے جائیں گے ہاں جو میرے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا احباب جو وہاں سے ریال یا ڈالر لے کر وہ جمع کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں یعنی کہ وہ بعد میں مہنگا ہوگا نکالیں گے وہ اگر قانونی ہے جو سعودیہ میں پردیسی بھائی ہیں یہ اپنی حق حلال کی کماتے ہیں اپنی مہنن سے کماتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے بھائی ہم پاکستان جتنے چاہیں بھیج دیں جتنے چاہیں بھائی پاس رکھ لیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی آپ کو بھائی روک تھام یا آپ سے پوچھ گوچھ نہیں ہوگی ہاں جاتے سمیں آپ کو پتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ ہزار ریال کے اراؤن میں آپ نے رقم لے کر جانی ہے اچھا ایک مثال جو آپ کو میں دینے والا تھا وہ یہ ہے بھائی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی پردیسی میرے بھائی کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں جیس ایک بندہ بھائی ریال جمع کرتا 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 اس نے چھھ ماہ کے بعد چھوٹی جانا ہے پانچ ماہ کے بعد چھوٹی جانا ہے ایک سال کے بعد جانا ہے یا تین ماہ کے بعد چھوٹی جانا ہے وہ جمع کرتا کرتا ہے بیس ہزار ریال اپنے پاس جمع کر لیتا ہے ابھی جو میرے مطابق مجھے صورتیار سامنے دکھائی دے رکھی ہے نا آنے والے دنوں میں آنے والے میں بولتا ہوں آپ ان کو دن بول رہے ہیں مہینہ ریال میں اچھا کھاسا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا یقین مانیں اچھا اگر ریال میں بھائی اضافہ شروع ہو گیا اور ریال کا ریٹ 85 یا جیسے کہ مثال کو طور پر کچھ بھائی بولتے ہیں کہ 100 کے اوپر جائے گا 100 کے اوپر جائے گا اچھا 100 کے اوپر جانے بھی میں بولتا ہوں اگر زیادہ دیر تو نہیں لگ سکتی جو پاکستان کی اس وقت صورتیال اگر یہی مہنگائی کی صورتیال رہی تو ریال کا ریٹ 200 کے اوپر بھی جا سکتا ہے اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ اس میں دو چار چھے ماہ زیادہ زیادہ یہی ٹائم لگ سکتا ہے اگر مثال کے طور پر ریٹ 85 یا 100 یعنی کہ 100 کے اوپر چلا جاتا ہے پہلے بھی حالانکہ 82 کے اوپر گیا تھا اوپر مارکیٹ میں پچاسی چوراسی پچاسی تک پہنچا تھا تو بھائی اگر ریال کا ریٹ 100 کے اوپر چلا جاتا ہے تو اگر کسی پردیسی بھائی نے 20 ہزار رکھا ہوگا نا اتنی دیر میں اپنے پاس سیف کر کر کے تھوڑا تھوڑا تو بھائی اس کو تقریباً تقریباً پانچ لاکھ پاکستانی روپے کا فائدہ ہوگا یہ میری بات سن لیں آپ خود کل کلٹ کر کے دیکھ لیں آج کی ریٹ کے حساب سے پانچ لاکھ یا اس سے بھی زائد اگر کوپردیسی بھائی 20 ہزار ریال اپنے پاس سیف کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں ریال اپ ہو جاتا ہے اور ہوگا مجھے امید ہے ہاں اگر مثال کا طور پر میں یہ بات پھر لاسٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر مثال کا طور پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ریال ریٹ جو ہے نا وہ مزید نیچے جائے ہاں کچھ چند پیسوں کا ہو سکتا ہے آگا پیچھا اس سے اگر ہم بولے کہ ریال کا ریٹ ستاسر پر چلا جائے گا پینسر پر چلا جائے گا مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا ہے یہ میرے نزدیک تو ایک جھوٹ ہے سیدھی بات ہے اتنا یہ ڈاؤن نہیں ہوگا ہاں اگر کسی پردیسی بھائی کو لگتا ہے واقعہ ہی کہ بھائی ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا اتنا تو پھر بھائی آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں میرے نزدیک ابھی کی جو سوٹیال وہ یہی ہے کہ آپ کی فیملی کو جتنی ضرورت ہے اتنے بھی دیں باغی اپنے پاس سیف کر لیں جاتے سمیں جب آپ چھوٹی جانے گے پاکستان اس ٹم ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا خصہ مزا آئے گا موسیقی